بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو جناب والا ہمارا یہ لیکچر نمبر 28 ہے اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پوزیشن، دسٹنس، اینڈ، ڈسپلیسمنٹ تو چلیے ایبوک کی جانے بڑھتے ہیں جو مینڈ ٹاپک ہے وہ ہے ٹرمز اسوسی ایجڈ ویڈ موشنز تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرمز پڑھیں گے جو حرکت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا تو سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ when dealing with motion we come across various terms such as the position of an object the distance covered by it, its speed and so on let's explain some of the terms used تو دیکھے کہ آؤ جو ہے آپ کو کچھ جو ہے terms جو ہے کچھ ہمیں جو explain کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہے position جو آج کا ہمارا topic ہے جو آج کا ہمارا lecture ہے وہ بہت easy ہے لیکن بہت important ہے کیونکہ ہماری جو next definitions ہیں جس طرح speed ہو گیا velocity ہو گیا acceleration position and extractor depend کس پہ کریں گی آج والے lecture پہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں distance or displacement بھی پڑھیں گے اور position بھی تو position کیا ہوتی ہے جی کسی جگہ کی position the term used اس کو ذرا zoom کر لیتے ہم تاکہ آپ کو اس لیے نظر آ جائے the term position describes the location of a place or a point with respect to some reference point called origin تو یہ position کی definition بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے write کر سکتے ہیں بہتے definition ہی ہے جو میں نے ابھی یہ رینڈر لائن کی ہے کہہ رہے کہ کسی جگہ کی position position ہو گیتا ہے ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں position جو ہے وہ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ کسی the location ٹھیک ہے اب کس جگہ پہ کہاں locate ہے واقع ہے ٹھیک ہے موجود ہے اس طرح ہم کوئی building ہوتی ہے تو وہ locate ہوتی ہے نا واقع ہوتی ہے اس جگہ پہ موجود ہوتی ہے تو the location ٹھیک ہے location means کہاں پہ وقوع اس کا کیا ہے of a place کسی چیز کی موجودہ جو position ہے موجودہ جو جگہ ہے وہ اس کی location ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو position ہے ہمارے پاس وہ کیا کرتی ہے بیان کرتی ہے اس جگہ کی موجودہ position کو موجودہ وقوع کو جو کہاں پہ واقع ہے ٹھیک ہے اور a point تو وہ جو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے place بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کوئی point بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو ہے وہ آپ کے پاس اسیا میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے with respect to some reference point call origin تو کہ ایک خاص point ہوگا reference point ہوگا جس کا ہم حوالہ دیں گے کہ بھی اس point سے اتنا دور ہے یا اس point سے ہے تو reference کہتے ہیں حوالے کو تو اس point سے حوالہ دیا جا سکے ٹھیک ہے جیسے آپ کا address ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنا address بتانے کی بجائے نیچے care of لکھ دیتے ہیں فرض کریں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ جو teacher ہیں کوئی ٹھیک ہے کوئی counselor ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ لکھتے ہیں care of نوازشلی ٹھیک ہے جس طرح تو میرے ابو کا نیم نوازشلی ہے تو کیا ہوتا ہے مختلف لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں care of نوازشلی لی دیتے ہیں تو پھر easily جو ہے وہ انہیں سمجھ آجاتے ہیں ڈاکیب کو بھی اچھا چلیں ان کو نہ ملے تو پھر ادھر دے دے جائے گی تو اسی طریقے تھے ریفرنس ہوتا ہے کہ کسی کا جو ہے point کا reference تو for example you want to describe the position of your school from your home تو کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اپنے سکول کی position کو اپنے گھر سے لیں جی اب کیا کریں گے ہم let the school be represented by s and home by h ٹھیک ہے تو h سے home لینا ہے house لینا آپ نے home کا مطلب ہوتا ہے گھر اور گھر میں مکان میں جو ہے building کو مکان گیا لیکن جب آپ اس کے اندر رہنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا house نہیں رہتا home بن جاتا ہے وہاں گھر بن جاتے ہیں آپ کا position of your school from your home will be represented by a straight line h s in the direction from h to s as shown in the figure 2.16 ی 37 کنا 첫 ڈ Coffee کوئی مہمانہ ہے اور آپ نے ان کو اپنی چھت سے اپنا سکول دکھانا ہے تو آپ کہیں گے وہ دیکھو میرا سکول ہے ٹھیک ہے تو بالکل آپ جو ہے وہ ایک پوائنٹ اشارہ کریں گے ٹھیک ہے اور فرض کریں اگر یہاں پہ کچھ نہیں بنا ہوا اس درمیان کوئی گھر نہیں بنے ہوئے اور یہ سامنے آپ کا سکول ہے تو پھر آپ کیا کریں گے جیسے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے اپنے مہمانوں کا لے کر اور آپ اشارہ کریں گے کہ دیکھیں وہ میرا سکول ہے وہاں پہ میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ position کو locate کریں گے arrow کے ساتھ ایک جو ہے وہ straight line کے ساتھ سیدھی line کے ساتھ discuss جو ہے وہ describe کریں گے تو یہ تھا جی position position کی definition ہم نے underline کر لیا position کو ہم نے discuss بھی کر لیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس distance distance and displacement اب distance اور displacement دیکھنے میں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں آپ بھی کہیں گے کہ اس کا میننگ تو فاصلہ ہوگا لیکن دونوں کے دمیان بہت زیادہ فرق ہے اور ان کو جب ہم use کریں گے آگے definitions کے اندر تو distance جس میں definition میں use ہو جائے گا اس کا definition کا نام اور بن جائے گا اور جس definition کے اندر ہم distance کی بجائے displacement use کر لیں گے اس definition کا name اور بن جائے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اب ہم distance کی جانب بڑھتے ہیں کہہ رہے کہ جانب آپ کے پاس figure 2.17 دی ہوئی ہے یہ دیکھیں دی یہ ہے آپ کے پاس figure 2.17 ٹھیک ہے ابھی یہ آپ کے پاس ایک سڑک ہے سمجھ لیں بہت جو ہے وہ سڑک ہے شاید یہ مری کی سڑک ہوگی کوئی اور پہاڑوں کے درمیان سے نکلی ہوگی اس لئے zigzag کی سمجھ کی ہے تو کیا ہوگا distance as dotted line and displacement d red line from a to b کہہ رہے کہ آپ نے point a سے یہ ہے آپ کا point a اور یہ ہے point b آپ نے جانا ہے a سے b تک ٹھیک ہے اب کیا کریں گے آپ یہاں سے جائیں گے پہلے سڑک گاڑی کے اوپر a سے جائیں گے پہلے پھر سڑک کے اوپر 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 یہ چلے گے ٹھیک ہے تو پھر آپ ایک سے b پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم پڑھے لیتے ہیں پہلے اور پھر دوبارہ سے آپ کو describe کرتے ہیں کہتا ہے کہ let s be the length of the curved path پھر جو s ہے یہ آپ کے پاس length ہے لمبائی ہے curved path کی مڑے ہوئے رستے کی between two points a and b on it جو a and b ہے اس کے درمیان جو یہ dotted line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے اس کی لمبائی سے اس نے ذرا show کیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو ناپ لیا then s is the distance between point a and b یعنی آپ نے point a اور b کے درمیان جو سڑک کے اوپر اوپر چلے ہیں اگر اس سڑک کو آپ ناپ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا distance ہوگا فاصلہ ہوگا ٹھیک ہے تو فاصلہ کی کیا definition ہوئی پھر جی کہ length of a path between two points is called the distance between two points کہتے کہ length means لمبائی یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس path ہے جو رستہ ہے اس کو کو آپ نے ناپ لینا ہے اس کی لمبائی کو معلوم کر لینا ہے length of a path means کہ آپ کے پاس رستے کی لمبائی between two points دو points کے درمیان ٹھیک ہے is called the distance between those points تو ہمارے پاس کیا کہلائے گا ان دو points کے درمیان فاصلہ کہلائے گا ٹھیک ہو گیا فاصلے کی سمجھا گیا آپ کو کہ آپ نے سڑک سڑک کے اوپر سی جانے اور جتنی بھی لمبی سڑک ہوگی ٹھیک ہے لمبائی ہوگی اس کی وہ آپ کا فاصلہ ہوگا اب ہمارے پاس جو term ہے وہ ہے displacement تو کہتا کہ اگر آپ فرس کریں consider a body that moves from point a to b along the curved path کہتا کہ فرس کریں ایک body جو curved path تر ہی move کرتی ہے join point a to b by a straight line اب اگر کہتا ہم کچھ ایسا کر دیں کہ یہاں پہ جو پہ سڑک ہے اس کو زگ زگ کی بجائے ہم یہ زمین بھی خرید لیں گورنمنٹ اور یہ زمین بھی خرید لیں فرس کریں یہاں پہ جو زمین تھی وہ نہیں بیچ رہ تھے تو یہاں سے ان کو ایسے کر لے جانا پڑا تھا تو فرس کریں یہ انہوں نے پہاڑ کر لے اگر کوئی فلیٹ زمین تھی تو انہوں نے خریج کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ہم سڑک بناتے بلکل سیدھی ا اور ب کے درمیان سیدھی سڑک بنا جاتے ٹھیک ملا جاتے بلکل اس میں کوئی مور نہیں آئے گا تو لہذا پھر کون سا بنے گا یہ بلا ویکٹر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس the straight line a b gives the distance which is the shortest between a and b اب چونکہ ہم نے اس کو بالکل ایک straight line سے سیدھے رسطے سے ایک ویکٹر کے ساتھ ملا دیا ہے اور کوئی اس میں موڑ بھی نہیں ہے اور کم سے کم فاصلہ ہے اس سے کم فاصلہ ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں آپ نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا ہے آپ سیدھے سیدھے وہاں پہ پہنچ جائیں تو آپ سب سے کم فاصلہ تیک کریں گے اگر آپ موڑ موڑ جائیں گے جیسے فرض کریں ہم نے یہ اگزیمپل کی اوپر سکول والی کہ اگر فرض کریں یہاں پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہ بلڈنگ ہے آپ نے گھر سے نکل سکول تک جانا ہے تو آپ نے کیا کہ جناب ادھر سے آپ نکلے پیدل پیدل کیونکہ سکول جو تھا وہ قریب تھا تو لہذا آپ نے یہ مڑے اور ادھر جا کے آپ ادھر کو مڑے اور سکول آگئے اور واپسی پہ بھی آپ اسی رسے سے آگئے اب یہ جو آپ کا رستہ ہے یہ آپ کے پاس distance ٹھیک ہے چونکہ آپ موڑ موڑ کے گئے اور جو displacement ہے وہ کون سا والا ہے جو آپ کا یہ arrow لگا ہوا یہ جو arrow ہے بالکل سیدھا سا تو یہ آپ کا ہے displacement کہ سیدھا سیدھا وہاں پہ پہنچ گئے اور اب ہی نیا نیا town اگر کٹا ہو اور یہاں پہ سڑکیں بھی نہیں بنی ہے تو آپ نے اپنے گھر سے سیدھا رستہ لیا اور بالکل سکول پہنچ ہے تو خیر اس طرح سی ہمارے پاس displacement ہوتا ہے کہ سب سے کم فاصلہ دو پوائنٹ کے درمیان تو وہ کہ کہ لاتے آپ کے پاس displacement کہ لاتے ہے this shortest distance has magnitude d تو اس کی جو magnitude ہو گی جو عددی قیمت ہو ہمارے پاس نمبر آجتے ہے ویلیو آجاتی ہے اور اس کا سوٹیبل unit آجاتے ہے ہم پڑھ چکے ہیں definition جب ہم نے سکیلور ویکٹر کی تھی تو کہہ رہا کہ جی ناب یہ magnitude d ہے and direction from point a to b چونکہ ہم point a سے b کی جانب گئے ہے لہذا direction جو ہے وہ سیمت جو وہ بھی کی جانب ہوگی اور اسے شو کس طرح کریں گے arrow جو ہے چونکہ ہم b کی طرف گئے ہیں تو لہذا arrow بھی ہمارا کس طرف ہے b کی طرف ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب this shortest distance d in a particular direction is called displacement تو کہتا ہے کہ چاکہ لائے گا پھر یہ displacement it is a vector quantity and is represented by d اب دیکھیں آپ کو d یہ bolt نظر آ رہا ہے ہم پیچھے چونکہ پڑ چکے ہیں کہ ہم vector quantities کو bolt سے show کرتے ہیں یا پھر کس طرح show کر سکتے ہیں d کے اوپر bar لگا سکتے ہیں یا دی کے اوپر وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہذا آپ کے پاس displacement ہے یہ آپ کے پاس ویکٹر quantity ہے ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کے پاس distance ہے فاصلہ ہے وہ آپ کے پاس scalar quantity ہے کیونکہ اس میں آپ نے direction بتانا ضروری نہیں ہے اور نہیں اس میں ہم نے direction کی بات کی وہ بس فاصلہ تھا وہ آپ مڑ کے بھی کر سکتے ہیں بس اس میں آپ کے لمبائی find out کر نیا ٹھیک ہے تو لہذا اس میں صرف scalar کے اندر صرف magnitude ہو گی ٹھیک ہے اور magnitude کے اندر ہی آپ کا آجے گا suitable unit اور number آجے گا اس کے بعد ہمارے پاس definition last میں اس lecture کا ایک سلام ہو رہے جی کہ displacement is the shortest distance between two points which has magnitude and direction تا کے بعد displacement جو وہ کم سے کم فاصلہ ہے دو points کے درمیان ٹھیک ہو گیا جس کی کیا ہوتی ہے magnitude ہوتی ہے magnitude means کیا پاس ایک number ہو گا ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہو گا suitable unit ہو اور direction means حیمت جو آپ arrow سے show کریں گے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس distance میں کیا تھا صرف کیا تھی ہمارے پاس magnitude تھی ٹھیک ہے اور اس میں کیا تھا صرف length length means magnitude چوٹ تھی لمبائی جو ہم کوئی نمبر میں ناپتے ہیں تو اور ساتھ میں unit بھی لگائیں گے میٹر ہے سینٹی میٹر ہے کلومیٹر ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ طرح ہی ہمارا آج کا topic آپ position کی definition write out کریں گے distance کی displacement کے ساتھ میں یہ pictures بھی بنائیں گے تاکہ آپ آئیڈیا کلیر ہو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اب تک لیتنا ہی اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ